ہلو دوستر مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ہیں یہ بہت بہترین کیس لے کر آیا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے بارے میں پورا بتاؤں تو میری آپ سے ریکیس ٹریک میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شئیر کریں یہ کیس ہے ڈی ایچ ڈائفراریمٹرک filos کھرنیا اور یہ دیکھیں کیسے کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ڈائفراریمٹر ہر نہیں پورا بتائیں گے یہ چار باز بانتے ہیں بحث کے لمبائی کے ہوتے ہیں اور اس میں سر لگاتے ہیں اور اس کو یہاں سے کاس کرتے ہیں اور اس کو الٹا کر دیتے ہیں چاروں پیر اوپر کر دیتے ہیں اور یہ جو سینہ ہے اس ٹرنم ہے اس کے اوپر یہاں پر ہم لوکل انسیسیاں دی رہے ہیں لوکل انسیسیاں دینے کے بعد یہاں پر ہم ایک انسیجن لگائیں گے اور یہاں سے اس کو انسائج کرتے ہیں بلکل الگ سائٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہم نے ہاں لوکل انسیجن دے دیا ہے اور یہاں سے ہم اس کو انسیجن لگا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ انسیجن لگا دیا اور انسیجن لگنے کے بعد یہ پورا ہم نے یہاں سے کھول دیا ایبلین کو پورا کھول دیا ہم یہاں سے اپروچ کرتے ہیں ڈائی فرام کو ڈائیفرام اپروچ کریں گے تو یہاں سے ریٹکولم کا کچھ پارٹ ڈائیفرام کو چھیت کرتے ہوئے تھوڑے سے کیوٹی میں انٹر کر جاتا ہے اور جب یہ تھوڑے سے کیوٹی میں انٹر کر جاتا ہے تو عجیب تابعی دیکھئے ڈاکٹر آریوشی ہے اس کو ہم ہاتھ ڈلوا کے دکھا رہے ہیں ہرنیل رنگ میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے یہ دیکھئے کتنی خوش ہے اتنے بچے خوش ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا اور یہ اب ڈاکٹر شریعہ آنے والی ہیں یہ بھی دیکھئے ابھی آپ کو بہت خوشی کی مدرہ میں ہے انہوں نے بھی جو ڈائیفرام کے اندر ہٹ ڈالا ہے ہرنیل رنگ کو انہوں نے ہاتھ سے محسوس کیا ہے انہوں نے ہرنیل رنگ انہوں نے فیل کیا ہے یہ جو چھیت ہو گیا ہے یہ جو ڈائیفرام کا چھیت ہو گیا اور اس کے اندر چلا گیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے بلکل کلو جب میں دیکھئے بلکل اندر دھک دھک کی آواز آ رہی ہے دھک دھک کی آواز آ رہی ہے بلکل دھک دھک کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ بلکل دکھائی دے رہا ہی ہے اتنا بہترین کیس بہت ہی کم دیکھنے ملتے ہیں یہ پوری طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھئے اور یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت لوگ کو بلیو نہیں ہوتا کہ یہ کیس ٹھیک ہو سکتا تو ہم نے اس کا فالو بھی ڈالا ہے پورا پانچ دن کے بعد ہم اس کو ڈالنا ہے بنا رہے ہیں آپ کو دیکھا رہے ہیں ہم چاہتے تو اس کو پانچ دن پہلے بھی ڈال سکتے تھے لیکن آج ہم اس کو پانچ دن کے بعد ڈالنا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل پائے کہ یہ کیس بلکل ٹھیک ہو گیا کہیں کوئی کنفیجن نہیں ہے چونکہ بہتر گھنٹے کا رہتا ہے اور بہتر گھنٹے کے بعد کہیں کوئی دیکھا رہتا ہے یہاں سے ہم اس کو چھٹا رہے ہیں ہرنیل جو رنگ ہے وہاں سے اس کو ہرنیلیٹ جو پارٹ ہے جو ریٹیکلو کا پارٹ ہے اس کو باہر نکالا ہے اور اس پارٹ کو نکالنے کے بعد یہ دیکھیں پورا فیل کر آیا ہم نے یہ کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے سرجری کیا اور کس طریقے سے سرجری کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے اندر سے ہم نے اس کو پورا بند کر دیا وہ پورشن ہم نے اندر کا جس یہ آیا ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں پوری طریقے سے ایک ایک چیز دیکھیں آپ بہترین کیس ایسے دیکھنے ملتے ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم اوپر سوچر لگا رہے ہیں اس کو اندر کے سوچر ہم نے جو ہے نائلون سے لگا ہے نون ایجور میٹریل سے لگا ہے جو ڈائی فرام میں لگا ہے اب ہم اس کو اسٹرنم کے اوپر جو مسلس سکن فیسیا اس کو ہم یہاں سے سوچر کرنا ہے اس کو سوچر کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کو سوچر کرنے بعد یہ دیکھیں یہ پورا ویڈیو ہی ہم نے دکھا دیا صرف ڈائی فرام کی سوچرنگ کیسے کرتے ہیں اس پورشن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس پورشن کو دکھانا کوئی مطلب نہیں تھا چونکہ اندر سے کیا تھے کچھ پتہ نہیں چلتے کیسے اس کو کیا ہے یہ ہی ہمارا مقصد تھا یہاں سے دیکھیں یہ بند کر دیا اور یہ بند کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک پٹی لگا دیں گے ایک بینڈے ہی لگا دیں گے جو ہم ہمیشہ لگاتے ہیں اس سوچر سے یہ پوری طریقے سے جہاں سے ہم نے انسائج کیا تھا وہاں سے اس کو بند کر دیا تو یہ کیس آپ کو دیکھنے ملتے ہیں میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ کے اندر ایک آت ویسواس پیدا ہو ایک بھروسہ پیدا ہو کہ یہاں سے بھی کیس کو بچا لیا تھا اب سوال اٹھتا ہے دی ایچ کی کرنے کی نوبت کیوں پڑی دی ایچ کن بیماری میں کی جاتا ہے کیا لکشڑ آتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ دیکھئے یہ یہاں سے اس کو ہم نے یہاں سے دھو رہا ہے ڈی اینس سے ساف کر رہا ہے چونکہ یہاں سے ہم نے اس کو اسکین کے سوچر لگانے کی کوشش کر رہا ہے یہ اسکین کے سوچر لگانے کے بعد اس کو یہاں بینڈج باندیں گے اور آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے آخر کیوں اس کو کرنا پڑتا ہے یہ کیا پریشانی ہے ڈی ایچ کے سمٹمز کیا آتے ہیں پشو کیوں اس کے مر جاتے ہیں اگر ڈی ایچ کا آپریشن نہیں کیا جاتا اس کا ایک ماتر علاج ہے وہ ہے سرجری جو آپ کے سامنے یہ دکھائی دی رہا ہے اور یہاں سے ہم اس کو ایک بینڈیج باندیں گے اور اس کے بعد آپریشن کے ترنت ہی بعد یہ ڈی ایچ کے ترنت بعد یہ بہنس کھڑی ہو جائے گی بیٹھ جائے گی بیٹھ کے جھوالی کرنے لگے گی یہ دیکھیں اسٹر سوچر سے ہم نے اس کو بینڈیج باندی تھی یہاں بینڈیج لگا دی اور اس کے بعد اس کو ہم بٹھا لگے اور بیٹھنے کے بعد ترنت ہی بیٹھ جائے گی اور ترنت جھوالی کرنے لگے یہ بڑیا یہ ہے اگر یہاں سے پشو بچ گیا تو اب پشو مرنے والا نہیں ہے جو بہت بڑا خطرہ تھا وہ بہت جلدی ہم نے بہت فاسٹ آپریشنگ کیا یہ گھاس مگائی یہ گھاس بھی کھانے لگی یہ ہے میں خوش ہو گیا میں نے کہا دیکھئے یہ ڈی ایچ اگر آپ کنڈیشن میں ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کا منوول کتنا بڑا ہوگا اس کا انداجہ بھی نہیں لگا سکتے آپ جو میں کتنا خوش ہوں اب میں آپ کے سامنے یہ وہاں جاری ہے اور پشو مالک سے بات کر رہا ہوں گا کہ پشو مالک کتنا خوش ہے اور پشو مالک سے بات کرتے ہوئے یہ دیکھئے یہ وہ سائٹ ہے جہاں سے ہم نے آپریشن کیا نیچے جو سائٹ دکھائی دے رہی ہے یہ یہاں سے اس کا آپریشن کیا ہے یہ دیکھئے یہ سائٹ ہے وہ جہاں سے آپریشن کیا گیا ہے بلکل بہتین طریقے سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے یہ یہاں سے اسٹر سوچر کی مدد سے ہم نے اس کو پٹی کو روک دیا ہے اور پٹی روک گئی ہے اور اس کے پہلے رومنٹومی کی تھی وہ بھی سائیڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور یہ بھی سائیڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہیں کوئی دکت نہیں یہ رومنٹومی کی سائیڈ ایک دن پہلے اس کا آپریشن پیٹکا کیا تھا پھر نیچے سے کیا اور اب ہم چاہیں گے کہ پشو مالک مستر راجبیر ہیں ان سے بھی آپ کا انٹ کر دیں تاکہ سائیڈ یہ ٹھیک ہو جائے تو یہ اس کے بعد کا بھی ہم فالو اپ دکھائیں گے آپ کو جب یہ کھانے لگئے وہ بھی دکھائے جائے گا کہ کیسے یہ کھا رہی ہے کہاں کیا ہے تو کھانے کے کبھی آپ کو دیکھنے ملے گا اس سے پہلے آپ پشو مالک سے سن لیں پشو مالک کیا بتانے چاہتے ہیں اب آپ کے سامنے پشو مالک مستر مشکار آدھا میں ڈاکٹر مرخان جس آپریشن کے بارے میں بتا رہا تھا اس کو کرنے جا رہا ہوں وہ کر چکا ہو گا ڈی ا نیچے سے کرو لگا کے دکھا دو یہ یہاں سے آپریشن ہوتا ہے اور یہاں جس کا چھیتا ہے اس کو نکال کے یہاں سے بند کر دیا اور یہ آپریشن بہت ہی کم لوگ انڈیا میں کرتے ہیں ان میں سے میں یہ کھو اور یہ یہاں سے ایک آپریشن یہاں سے کیا گیا تھا کل اور نیچے سے آپریشن کیا گیا ہے اور اب یہ بتائے گے کہ آپریشن میں کتنا خون نکلا کتنی دیل لگی آؤ بھئی راجبیر بھائی اور کیا کیا پرشن یہ بتاؤ ڈاک صاحب نے آپریشن کرنے سے پہلے کیا بتایا تھا اور اب کیا کنڈیشن ہے بولو آپ جوڑ سے ہاں سب بتاؤ نام بتاؤ نام بتاؤ نام راجبیر ہے تو اس کو آپ نے بیمار خریدا جو بات سے بتاؤ نام بیمار خریدا اس رسک میں خریدا کہ اس کو میں ٹھیک کر لوں گا وہ آج آپ کا رسک پورا ہو گیا اور آج آپریشن ہو گیا ابھی بلکل ٹھیک ہو گئی جو چھت تا چھت بدل ہو گیا چارہ بھی کھایا ہوس میں بھی آگے کھڑی ہو گئے اب یہ جو ہے جو انجکشن بہت ہے بھی لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے بھیجنا ہوگی کل اس کی ویڈیو ڈالے گی تو آج آپ نے فیل کنڈیشن میں ایسے کیس دیکھنے بہت کم ملے گی تو پوری طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ خطرے سے بلکل کھا لیے یہ میں آپریشن سے پہلے بتایا تھا کہ اگر آپریشن جھیل جاتی ہے تو بچنے کے امید بہت زیادہ ہو جائے گی تو نہیں بننے والی تو اب ہم اس کنڈیشن میں نکل گئے اس پار پہنچ گئے دیکھئے پشو مالک راجبیر سنگھ نے بتایا کہ کیسے کیسے آپریشن کیا گیا تھا کیسے کیا ہوا تھا اب پشو مالک آپ کو بتائیں گے پانچ دن کے بعد کی ویڈیو دیکھئے اب میں راجبیر پرول سے میری بھیس پندر دن پہلے بیمارتیس کا بھارہ نے ٹوٹ رہا تھا لیکن تب ہی میں نے ڈاپٹر عمر خان کو بھلایا ڈاپٹر عمر خان نے اس کو پائپ سے پہلے کرین کیا ساپ کیا لیکن تب بھی اپارہ نے ٹوٹا اس کے بعد انہوں نے آیا کہ ان کے بھوک کا آپریشن کیا آپریشن کرنے کے بعد ان کو پتا چلا ہے ڈاپٹر عمر خان کا بڑا 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 دھینواد کرتا ہوں دیکھئے میسٹر راجبیر سکر نے بتایا کہ پانچ دن ہو گئے آپریشن کروئے اور پانچ دن کے بعد بھی میری بھیس بلکو ٹھیک ہے کہیں کوئی دیکھئے دیکھت نہیں ہے پوری طریقے سے نیار کھا رہی ہے جنوالی کر رہی ہے اور بلکو پوری طریقے سے انہوں نے بتایا چونکہ ایک مت تھا ایک رہتا ہے کہ آپ کا تین دن بعد دو دن بعد چار دن بعد تک بھیس ٹھیک رہتی ہے کوئی دیکھئے نارمل یہ چارہ کھا رہی ہے کہیں کوئی دیکھت نہیں تو ڈی ایچ کرنے کی ضرورت یہ پڑتی ہے جب لگاتار آفارہ رہتا ہے کسی بھی دوا سے آفارہ ٹھیک نہیں ہو پشو تھوڑا تھوڑا گوبر کرتا ہو اور بائی لیٹرل دونوں طرف اگر آفارہ آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیس ڈی ایچ کا ہے اور ڈی ایچ جازی تر بحثوں میں پایا جاتا ہے گائے میں بہت ریر دیکھا جاتا ہے تو اس کا سرجری کی اور سرجری کے بعد میں اسی دن ڈال سکتا تھا لیکن میں اس کا فالو اپ ڈالنا چاہ رہا تھا تاکہ جو لوگ ہیں جو ڈرہ ہوئے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپریشن بگر آکسیجن کے نہیں کیا سکتا تو بگر آکسیجن کے اس کا آپریشن کو آپ نے دیکھا بلکل کھلے میں کیا تھا ایک دم بہترین طریقے سے کیا آپریشن کرتی بہت کھڑی ہو گئی بیٹھ گئی کھڑی ہو گئی چارہ کھانے لگی اور یہ آج آپ کے سامنے پانچ دن کے بعد کی ویڈیو دیکھئے کہ پوری طریقے سے چارہ کھا رہی ہے مسٹر راجبیر بھی خوش ہیں سماج میں بھی خوش ہیں اور میں کتنا خوش ہوں اس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا تو بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے بات آدھ آپ